مزاری صاحب سردار ریاض محمود خان مزاری صاحب جناب سپیکر صاحب آپ کا بہت بیرونی کہ آپ نے مجھے ٹائم دی ہے مجھے افسوس ہے کہ میں تو یہ سمجھنے لگاتا کہ شاید میں امینے ہو ہی نہیں میں نہیں ہوں میں امینے جب سے یہ اسمبلی شروع ہوئی ہے جب سے میں نے حلف اٹھا ہے آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کیا ہے آپ کس کو بولنے دیتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوگا شاید آپ کے پاس منت کرنی پڑتی ہے آپ کے پاس یا ڈپٹی سپیکر صاحب کے پاس یا ہمارے چیف ویپ صاحب کے پاس آپ ماشاءاللہ پہلے دفعہ آئے ہیں اور آپ کو پہلے دفعہ میں نہیں آئے ہوں میں ایٹی فائی میں بھی یہاں ایز ای میمبر رہا ہوں اور میں آپ کیوں کہہ میں نہیں ہے میں آپ کیوں آپ اگنور کرتے ہیں ہم پنجاب میں ہوتے ہوئے ہماری سے جو ظلم ہوتا ہے ہم پنجاب میں ہوتے ہوئے پنجاب کے برائی نہیں کہا سکتا ہے کیونکہ ہم لاس تحصیل ہیں ڈیولپمنٹ ہو لائن آرڈر سیچویشن ہو چاہے سیٹ کا مسئلہ ہو یہ دسیزا شودر کلاس بھی ہم بیٹے ہوئے ہیں فرش کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس یہ دسیزا شودر کلاس سیٹ شاہدہ آپ کو ادھر تک آپ کی شاہدید نظر نہیں پڑتی ہوگی لہای صاحب میں بلکل ترک کرنا چاہتا ہوں میرے خال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی لیول پہ اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوئی ہے اور تمام ہاؤس کو بولنی دیا گیا ہے اور ابھی بھی ہم چلائیں گے سب کو بولنی دیں گے لیکن تین سو اکتاریس ممبر ہے کسی کے نمبر پہلے آ جاتا ہے کسی کے بعد بھی آ جاتا ہے جناب سپیکر صاحب تقریباً ایک مہینہ پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا میں نے چھے لاشی اپنے گاؤں میں اٹھائی ہیں لاؤ ان آرڈر سیچیویشن کے اوپر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے بولنے دیں گے آپ نے بولنے نہیں دیا میرا والد سوبہ مہاز کا چیئرمن ہے سوبہ مہاز کے اوپر یہاں بات ہوئی آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا پانی کے اوپر میں نے بولنا چاہا آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا اب ہم کیا کریں کس کے پاس جائے میں بجٹ کے متعلق آپ سے مجھے اتنا بجٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے ہماری طرح وہ کہتے ہیں جس کو نماز نہیں آتی کچھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں مولاں کے پیچھے اللہ اکبر ہم نے وہ بجٹ کے اوپر جو ہمارے وزیر صاحب کہیں گے وہ اللہ اکبر کہیں گے لیکن قد کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے اگر وہ اچھا ہوا تو لوگ ہماری تعریف کریں گے اگر بروہ ہوا تو ان کے ساتھ ہم بھی گالیاں کھائیں گے صحیح بات ہے میں جہاں ہم نے دیکھا ہوا ہے تماشاں لگا ہوا ہے ہمیں تو کوئی بولنے نہیں دیتا جہاں ادھر والوں کو چور کہا جاتا ہے ادھر والے ادھر والوں کو چور کہتے ہیں کوئی ڈیسنٹ سپیچ یا کیا نہیں ہوئی بجٹ سپیچ پہ میں نے بہت کام آدھ بھی دیکھتے ہیں جنہوں نے بجٹ کے اوپر جنہوں نے بڑے مصبت انداز سے تقریریں کی ہیں لیکن جنہوں نے کیا ان کو مبارک ہو میں صرف ارض کرنا چاہتا ہوں ہمارے دو چار مسائلیں ہمارے میرے ہلکے کے لازت تسیل اور لازت ڈسٹک ہے یہاں جو کچھ بھی اگر وہ خرائد میں خرائد بڑھنے لگتی ہے جب تک ہمارے پاس آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بی ایٹ پانی جس وقت ہم الیکشن میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہا تھا میرے صرف دو سلوگان تھے کہ میں اپنے علاقے میں امن دوں گا اور پانی دوں گا نہ ہمارے علاقے میں ابھی تک امن آیا ہے اور نہ پانی آیا ہے ہمارے علاقے میں تھانے بکے ہوئے ہیں امن ہے نہیں تین دن پہلے تین دن پہلے تین آدمی کڈنیپ ہوئے ہیں اور ایک سال سے وہاں تماشا چل رہا ہے ہمارے علاقے میں پولیس اپریشن کے نام پہ مال کھایا جا رہا ہے وہاں مہینہ پہلے چھے آدمی تن ڈیارے مارے گئے ہیں چھے آدمی ابھی تک ایک ایک ملزم بھی گرفتار نہیں ہوا ان کے ماں بہن وہ ہمارے ماں بہن ہیں وہ میرے گھر آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بولتے کیوں نہیں ہو اب ہم ان کو کیا کہیں کہ ہمیں کچھ بولنے دیتا ہی نہیں یہ ہماری پوزیشن ہے ادھر وہاں ہر روز ڈکیٹی چوری رینزم جس سے بھی بات کرو بس تسلیہ دیتے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے یہ ہماری لاؤ انڈر سیچویشن کی سیچویشن ہے ہماری تسلیل میں جہاں تک پانی کا بسلہ ہے ہم لاس تسلیل رجحان لاس تسلیل ہے تین سو کلو پیٹر سے تونسا براج سے وہ پانی ہمارا آتا ہے وہ راستے سے چوری ہوتے 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 ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا اور لوگ ہمارے سے ابھی پیٹر